نمسکار دوستو میرا نام اچارے حریش ہے آج کا جو میرا ویڈیو ہے اس کا شرسک ہے ہیلنگ سے روگ مکتی یعنی ہیلنگ سے روگ مکتی کیسے ہو سکتی ہے اور ہیلنگ ہے کیا ہیلنگ سے ہوتا کیا ہے ہیلنگ کرتی کیا ہے اس بات پہ میرا یہ ویڈیو ہے آج آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہیلنگ کا نام سنا ہوگا آج میں ہیلنگ ہوتی کیا ہے اس کو وزدار سے اور اس کا آپ کی جیون میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے ہیلنگ کیا ہے یوگ میں آپ نے اگر آپ یوگ سے سبندیت پوشٹ دیکھتے ہیں یا ویڈیو دیکھتے ہیں یہ آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ کو ایک شب بار بار سننے کو ملتا ہوگا پران شکتی جی ہاں پران شکتی وہ شکتی ہیں جو ہمیں جندہ رکھی ہوئی ہیں دیکھئے جب کوئی انسان یا جیو مرتا ہے تو اس کا سب سسٹم تو ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے یعنی کی ریسپریری سسٹم ختم نہیں ہو سکتا جو سانس لینے کا شریر کا سسٹم ہے وہ سماپت نہیں ہو جاتا اور واتاور میں اکسیجن بھی رہتی ہے اس کے باوجود بھی انسان مر جاتا ہے تو ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو ہم یوگ کی درشتی سے یہ مانتے ہیں کہ ایک پران شکتی ہے جو پورے برمان میں ہر جگہ ویابت ہے اور اس شکتی سے وہ شکتی ہی ہمیں جندہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ شکتی اگر ہمارے شریر کے کسی حصے میں کم ہو جاتی ہے یا ہمارے پورے شریر میں کم ہو جاتی ہے تو روگ اتمن ہو جاتی ہے اس تیتیب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی روگی ہو گیا ہے روگی کا مطلب یوگ کی باشا میں ہے کہ اس میں پران شکتی کا جو سنچار ہے وہ کم ہو گیا ہے تو اگر ہم اس پران شکتی کا اس کے سورس سے جہاں سے وہ پیدا ہو رہی ہے حالانکہ وہ سر ویابت ہے اس کا اوپی سورس ہے نہیں سورس شبد میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اندر ویدیمان پردھان جو پران شکتی کا پریوگ نہ کرتے ہوئے جو واتاورن میں ویابت برمان میں ویابت پران شکتی ہے اس کا اوپیوگ کرتے بھی ہیلنگ کرتے ہیں یعنی کہ شریر کے اندر اس کو پھر سے سنچارت کرتے ہیں اس کی جارہ ماترہ شریر میں لے کے آتے ہیں سوئیم کے شریر میں یا دوسری کے شریر میں اس پرسیس کو ہیلنگ کہا جاتا ہے یہ جو پرسیس ہوگی اس کو ہیلنگ کہا جاتا ہے آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ ہمارا جو پڑوسی دیسلے چائنا وہاں پہ ہیلنگ کے ہوسپیٹل تک ہیں اور جو کافی گمبیر لوگ روگ ہوتے ہیں بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج جو گمبیر سے گمبیر بیماریاں جن کو کرونک بیجنس کہا جاتا ہے ان کا علاج ہیلنگ کے دورہ کیا جاتا ہے وہاں پہ ایک گروپ آف ہیلنگ ہیلر ہوتے ہیں جو لوگ ہیل کرتے ہیں ایک وقتی کو جو بیمار ہے اور ہیلنگ سے اس کے شریر میں پران شکتی کا سنچار بڑھاتے ہیں پرسار بڑھاتے ہیں اور اس پران شکتی کو اس حصے بھی لے کے جاتے ہیں جسے ہیلنگ کے جرورت ہے یا جو خراب ہو چکے ہیں تو آنے والے سمیں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں بھی ہیلنگ کے ہوسپیٹل کھلنے شروع ہو جائیں گے یوگا کے ہوسپیٹل اور یوگا کے جو سیکٹر ہیں وہ تو ایلوپیتھک ہوسپیٹل ہیں دیش کے بڑے بڑے وہاں پہ ان کے ڈپارٹمنٹ کھل چکے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی یوگا کا ڈپارٹمنٹ شروع کر دیا ہے تو یہ اس سے بھی اوپر کی سائنس ہے اس کا بھی جو ہے جلدی سے پرچھلن ہو جائے گا اور یہ کیسے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم چرچک کریں گے دیکھیں دو اپرگار کی ہیلنگ ہوتی ہیں ایک کو انٹرنل ہیلنگ کہتے ہیں دوسری کو ایکسٹرنل ہیلنگ کہتے ہیں انٹرنل ہیلنگ میں جو ودیمان ارجہ ہے اس کا ہی پریوک کیا جاتا ہے اس کے برباو کو سنچالت کیا جاتا ہے جو میرے پاس ارجہ ہے اگر میں آپ کو ہیل کر رہا ہوں تو اس ہی ارجہ کو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں یا آپ کے شریر میں جو ارجہ ہے کسی ایک جگہ اکتری تو ہوئی ہے اس کو سنچالت کر رہا ہوں تو اس پرگار کی جو ہیلنگ ہے وہ انٹرنل ہیلنگ کہلاتی ہے اور ایکسٹرنل ہیلنگ وہ ہیلنگ ہے جو ہمارے اور پران شکتی ودیمان ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ سورس سے اس کو پراپت کرنا جو چار اور ودیمان ہے پہلے اس کو اپنے شریر میں لے کے آنا پھر دوسرے کے شریر میں سنچالت کرنا اس کو ایکسٹرنل ہیلنگ کہتے ہیں ایکسٹرنل ہیلنگ یا انٹرن ال ہیلنگ خود کی بھی ہوتی ہے اور دوسرے کی بھی ہوتی ہے دونوں پرگار سے اس کو کیا جا سکتا ہے جو ایکسٹرنل ہیلنگ ہے انٹرنل ہیلنگ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے ہمارا مین ٹھوپک ج converterل ہیلنگ ہم مٹان بدیمان اپنے شریر میں سمائیت کریں گے اور دوسرے ویکتی کو بھیجیں گے سنچالیت کریں گے جو دیکھیں پران شکتی ہمارے چار اور پرچور ماترہ میں اپلبد ہیں ہمارے اوپر نیچے ادائیں بائیں اور وشو کے ہر کونے میں یہ اپلبد ہے اور اس کو وشو کے ہر کونے سے ہم اپنے شریر میں پروائیت کر سکتے ہیں اس کا پرسار جو ہے اپنے شریر کے اندر بڑھا سکتے ہیں تو اس پرکار کی جو ہیلنگ ہے اس کو ہم ایکشنرل ہیلنگ کہتے ہیں اس کے اور میں نے پہلے ہی بتایا اب بات ہے کہ آپ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن کون کون ویکتی ہیلنگ کر سکتا ہے دیکھیں اس بات کو بھی سمجھئے ویسے تو ہر ویکتی ہیلنگ کر سکتا ہے لیکن ریالڈ آنے بڑے جروری ہیں ریالڈ نہیں آئیں گے تو ہیلنگ کا کچھ فائدہ ہوگا نہیں تو یہ بڑی ویشیح بات ہے جو میں معلوم ہونی چاہیے کہ ہیلنگ کرنے کے لیے ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کیا اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے کہ ہم بھی ہیلنگ کر پائیں ہم بھی دوسرے کو ہیل کر پائیں ہیلنگ سے دوسرے کو لاپنچہ پائیں تو ہیلنگ کرنے سے پہلے سب سے پہلے خود کو ہیلنگ کرنا آنا چاہیے اور خود کو ہیلنگ کرنا چاہیے اور جب آپ خود کو ہیلنگ کرنے کے بعد آپ دوسرے کو ہیل کیجئے پھر دوسرے کو ہیلنگ کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے یعنی کی اینڈ میں خود کو ہیلنگ کیجئے اگر آپ خود کو ہیلنگ نہیں کریں گے اس طریقے سے تو آپ کے اندر انرجی ڈسٹیبوشن میں دکت ہو سکتی ہے یعنی کی پران شکتی کا ڈسٹیبوشن آپ کے اندر کم زیادہ ہو سکتا ہے اس کا آپ کو گھاٹا ہو سکتا ہے تو سب جیسے اب ہیلنگ کریں کیسے یہ بات ہے کہ سب سے پہلے جو ہے خود کو ہیل کریں میں نے بتایا ہے خود کو ہیل کیسے کرنا ہے کسی بھی آرام دائک آسن میں بیٹھ جائیں آپ چیر پہ بیٹھ سکتے ہیں یا جمین پہ چوکلی مارکے بیٹھ سکتے ہیں آپ کسی بھی ٹھیک آسن میں جس میں آپ کی شریر میں ریڑ کی ہڈی سیدھی لے شریر سیدھا رہی اور سب سے پہلے ویچاروں پہ اپنا دھیان کے اندرت کرنا ہے ویچاروں کے سورس کو جاننے کی کوشش کرنا ہے کون سا ویچار کون سے ویچار سے ٹکرا کے آ رہا ہے کس ویچار سے پیدا ہو رہا ہے اور پھر دیرے دیرے اپنے چاروں اور ایک انرجی کا اورہ محسوس کرنا ہے وہ محسوس ہو جائے گا تھوڑا سا آپ جب کرنا شروع کرو گے تو وہ ہونا شروع ہو جائے گا پھر اپنا دھیان دون آنکھوں کے جو دونوں لپس کے بیچ میں لے کے آنا ہے وہ دھیان کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے ہے ایک آگرطہ کو بڑھانے کے لیے کہ آپ دونوں جو بند لپس ہیں ان کے بیچ میں جو سپرش ہے دونوں لپس کے اس پہ اپنا دھیان کے اندرت کریں اس پہ اپنا دھیان گھومائیں دونوں لپس کے چاروں اور پھر اپنا دھیان دون آنکھوں کے بیچ میں لے کے جائیں کچھ دیر تک یہاں پہ دیکھتے رہے ہیں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے کوئی کلر دیخائی دیتا ہے کلر نہیں دیخائی دے گا تو بلیک بلیک تو دیخائی دے گا تو بلیک بھی ایک کلر ہے اس کلر کو مانتے ہوئے اسے کلر مانتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے رہنا ہے اب جو آپ نے اگر آپ چھوگڑی مار کے بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ جو ہیں اوپر کے اور کھول رہے ہیں یعنی کہ ہاتھیلیاں اوپر کے اور رکھیں اور اپنا دھیان سیر پر لے کے جائیں جس کو ساسدار چکر کہتے ہیں یہاں پہ لے کے جائیں اور یہاں پہ محسوس کریں گی پران شکتی آپ کے اندر پروائیت ہو رہی ہے دیکھیں پران شکتی پروائیت ہو رہی ہے آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی بہاری کرنے وہ آپ کے شریعت کے اندر گھرس رہی ہیں آپ کو محسوس ہوگا دیرے دیرے شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو محسوس نہ ہو لیکن دیرے دیرے آپ اس چیز کو محسوس کر پائیں گے بلکل محسوس کر پائیں گے تو اگر آپ کلر بھی ساتھ میں محسوس کرنا چاہئے میں اس کلر کی جو کرنے ہیں آپ کے اندر انٹر کر رہی ہیں تو یہ نیلا کلر جو یہاں پہ دکھائی دیرہا ہے اس سکرین پہ اسی کلر کو آپ جو چمکھیلہ کلر دکھائی دیرہا ہے اس کلر کی آپ جو کرنے ہیں اور ان کرنوں کے ایک ایک کن کو محسوس کریں کہ آپ کے شریعت کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کو ہیل کر رہے ہیں ہیل کا مطلب ہوں کہ آپ کے اندر جو بھی کمی ہے اس کو دور کر رہے ہیں اور آپ کے اندر پرچور ماترہ میں ہیلنگ انرگی جو ہے محسوس جو اپلابد ہے پران شکتی بڑھا رہے ہیں پران شکتی کی ماترہ تو کچھ دیر پران شکتی سے اس ویم کو ہیلنگ کرتے رہے ہیں اور جب آپ کو لگنے لگ جائے گی آپ کے اندر پران شکتی کی ماترہ سفیشنٹ ہو گئی ہے اور آپ ہیل ہو گئے ہیں تو اس وقت کیا ہوگا کہ آپ کی آنکھیں خود بہت اوپر چڑھ جائیں گی ہلکا سا نشہ سا بھی ہوگا اور پورے شریر میں جنجناٹسی ہوگی ہلکی ہلکی جو اچھے لگنے والی جنجناٹ ہے اور تب بھی آپ کو آسمان سے آتے ہوئی پران شکتی کو اپنے اندر پروائی کرتے رہنا ہے پھر اسے اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کرنا ہے کہ وہ سیدھا بھی آپ کی ہتھیلیوں پر آ رہی ہے اور آپ کے سر سے سہستار چکر یعنی کہ جہاں خوبڑی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے بھی آپ کے شریر کے اندر ارجہ بہتی ہوئی پورے شریر میں وہ بھی آپ کے ہتھیلیوں پر آ رہی ہے اور آپ کی ہتھیلیوں پر بھی سیدھے بھی آ رہی ہے پھر اس پران شکتی کو دوسرے وقتی کی اور بھیجنا شروع کرنا ہے دو طریقے سے ہو سکتا ہے ایک تو دوسرا وقتی آپ کے سامنے بیٹھا ہو دوسرا وہ کہیں بھی بیٹھا ہو تو آپ اگر وہ کہیں دور بیٹھا ہو جو پچھر ہے ایمیج ہے وہ اپنے سامنے لے کے آنی ہے اور اس پورے اس وقتی کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا محسوس کرنا ہے اگر وہ دور ہے تو بیٹھا ہوا محسوس کرنا ہے اور وہ انرڈی جو ہے پران شکتی ہاتھوں کے مادیم سے اس وقتی کی اور بھیج رہے ہیں اب ایک بات کا خیال رہنا ہے جو انرڈی آپ بھیج رہے ہیں وہ ویشو کی جو کوسمک انرڈی ہے وہاں سے آ رہی ہے آپ کے ہاتھوں میں سیدھے بھی آ رہی ہیں اور آپ کی شریر کے مادیم سے آپ کے سسترار چکر سے کی مادیم سے آپ کے شریر میں آ رہی ہے اور اس انرڈی کو آپ دوسرے وقتی کے پر بھیج رہے ہو اس کو ایکسٹرنل ہیلنگ کہتے ہیں تو ایکسٹرنل ہیلنگ ہیلنگ کر رہے ہو ایکسٹرنل ہیلنگ باہری روپ سے آپ انرڈی لے رہے ہو اور باہری اس کو بھیج رہے ہو آپ کے پر مادیم بن رہے ہو تو آپ کے پر مادیم ہیں دیری دیری آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا اس انرجی کو آپ محسوس کر پائیں گے آپ پریکٹس کیجئے شروع میں آپ لیونگ چیزوں کے ساتھ ساتھ نون لیونگ چیزوں کو بھی جو ہے ہیل کر سکتے ہیں آپ نون چیزنگ جو ہی اس پہ کر سکتے ہیں جیسے مان لی جی آپ اپنے ریلیشنز کو بھی ہیل کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ آپ کے ریلیشن بگڑے ہوئے ہیں تو آپ اور ان کے بیچ میں ریلیشن کو ہیل کیا جا سکتا ہے تو اس انرجی کو بلا کے اس کا آوان کر کے آپ اس انرجی سے ریلیشن کو ہیل کر سکتے ہیں کسی نون لیونگ چیز کو ہیل کر سکتے ہیں تو اب بہتے ہیں کہ مان لو جو ایکتی آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کو ہیل کرنے دور نہیں بیٹھا ہے پاس میں بیٹھا ہے تو جس کی ہیلنگ کرنے ہے وہ ایکتی آنکھیں بند کر کے بیٹھے گا اور اس آنکھ کی ہوئی انرجی کو محسوس کرے گا جب آپ دینے والے کو محسوس ہوگی تو لینے والے کو بھی ارجی آنکھیں شروع ہو جاتی ہے ایسا میرا ایکسپیڈینس ہے آپ کریں گے دھرے دھرے پیکٹس کریں گے تو یہ جو ہے آپ کو بھی لگے گا اور جس کی آپ ہلنگ کر رہے ہیں اس کو بھی لگے گا یہاں تک کہ اگر وہ بیٹھتی آپ انڈیا میں بیٹھ کے ہل کر رہے ہیں اور وہ لندن میں بیٹھا ہے تو اس تب بھی لگے گا اس طرح کا بھی میرا ایکسپیڈینس ہے کہ دور بیٹھے میں بیٹھتی کو بھی ہلنگ میں نے دی ہے اور وہ ہلنگ اس کے پاس پہنچی ہے تو اس پرکریا کو کم سے کم دس منٹ تک کرنا ہے پہلے خود کو ہل کرنا ہے پھر دوسرے کو ہل کرنا ہے کرتے رہنا ہے بار بار دس منٹ تک اور اگر آپ دھیان کرتے ہیں اس سے پہلے دیکھئے دھیان کرنا بڑا عوشق ہے ہلنگ کے لئے اگر آپ کے پاس دھیان کی شکتی ہے تو اتنی زیادہ آپ کے پاس پران شکتی ہوگی اتنی آسانی سے پران شکتی ہے آپ کے شرین میں سماحی تونوں بھی شروع ہو جائی اگر آپ دھیانی ہیں تو اگر آپ دھیان ریگلٹ کرتے ہیں اگر آپ ہلنگ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کو لاب پنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو دھیان کرنا ساتھ میں شروع کرنا ہوگا اور دھیان کرنے سے آپ کو بہت سارے فائضے ہوں گے آپ ہلنگ دوسرے کی کریں گے تو اس سے پہلے آپ میں نے بتایا گیا خود کی ہلنگ کرنی ہے اور دوسرے کی جب ہلنگ ہو جائے اس کے بعد بھی آپ کو خود کی ہیلنگ کرنی ہے تو اس طرح سے پران شکتی کی جو ماترہ ہے وہ ہمارے شریف کے اندر پرچور ماترہ میں بنی رہے گی اور وہ ہمارے ہر انگ کو ریجونیٹ کرتی رہے گی نئی ارجہ سے بھرتی رہے گی تو اس پرکار میں نے بتایا کہ ہیلنگ کرنے کے بعد خود کی ہیلنگ جرور سے جرور کرنی ہے دیکھئے آپ کو جب بھی ہیلنگ کرنی ہے ایکسٹرنل ہیلنگ کرنی ہے ہیلنگ کرنے کے بعد جو خود کی ہیلنگ ہے وہ جرور سے جرور کرنی ہے خود کی ہیلنگ کا وہی طریقہ ہے کہ پران شکتی کو سیر کے اندر آتے ہوئے محسوس کرنا ہے کم سے کم پانچ منٹ تک اس کو اپنے اندر لیتے رہنا ہے تب جو ہے ہاتھوں سے اسے باہر نہیں نکلنے دینا ہے جیسے ایکسٹرنل ہیلنگ میں ہم ہاتھوں سے باہر دوسری وقتی کو بھیجتے ہیں تو جب آپ خود کی ہیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی وقتی کے اور نہیں بھیجنا ہے تو اس کے علاوہ ہیلنگ کو چکروں کے مادیم سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ویشوب میں آتی ہوئی جو پران شکتی ہے اس کو صدر کے اندر سے لیتے ہوئے اور ڈیکٹ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے دوسرے کو بھیجنا ہے اور اگر ہم چکروں کے مادیم سے کریں گے تو ماننے جی ہم ہر چکر سے کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہم اس انرجی کو اس چکر کو اس پران شکتی سے فل کریں گے فل کریں گے اس کے اندر ایسے جو پران شکتی ویشوب سے آ رہی ہے اس چکر پر لے کے آئیں گے پھر ہم محسوس کریں گے کہ اس چکر سے دوسرے وقتی کے اسی چکر پر وہ پران شکتی جا رہے ہیں اور جا کے اس کے اس چکر کو ہیل کر رہی ہیں اس کے بہت سارے معنی ہیں کہ بہت ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں بہت ساری پروگلمس ہوتی ہیں حالی بیماریاں نہیں جیون میں ہونے والی پروگلمس بھی اگر چکروں کو درست کر لیا جائے تو اس سے ٹھیک ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ ہمارے انرجی سینٹر ہیں اور انرجی سینٹر کے کمپوزیشن میں کچھ بدلاؤ آتا ہے کچھ ویرییشن آتے ہیں تو ہمیں بیماریاں اور ہمارے ریلیشن بگرنے شروع جاتے ہیں ہمارے کو اس طرح کے بہت سارے ایفیکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم اس ویرییشن کو ٹھیک کر لیں اس کمپوزیشن کو ٹھیک کر لیں اور وہ انرجی کے مادگم سے ہی ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے میری بات عجیب لگ رہی ہے وہ آنے والے سمیہ میں ویگیان اس کے ویگیان نے اس کے پریوک کرنے شروع کر دی ہیں آج کیمرہ جا چکے ہیں جو انرجی کی پچس لے سکتے ہیں اس کی سٹینٹھ ماب سکتے ہیں اور تو اور آج اس انرجی کو سٹور بھی کیا جا سکتا ہے جو دھیان کے وقت پیدا ہوتی ہے تو جو ہیلنگ سے کینے والی انرجی ہے اس کے بارے میں بات میں بتاؤں گا میں اس کے لئے الیکسی ویڈیو بناؤں گا اور آج کیلئے اتنا ہی ہے یاد رکھیں جادہ سے زیادہ ایکسٹرنل ہیلنگ کا ہی پریوک کرنا ہے انٹرنل ہیلنگ نہ ہی کرنے تو اچھا ہے اور چکروں والی ہیلنگ ابھی نہیں کرنی ہے اگر آپ کو معلوم ہے آپ کر سکتے ہیں تو آپ خود سے کر سکتے ہیں لیکن میرے سے سیکھ کرنی ہے تو جو میں بتاؤں گا تب ہی کرنی ہے تو ایکسٹرنل ہیلنگ سے پہلے بھی خود کی ہیلنگ کرنی ہے اور اس ایکسٹرنل ہیلنگ کرنے کے بعد یعنی ہی دوسرے کی ہیلنگ کرنے کے بعد بھی خود کی ہیلنگ کرنی ہے اور پہلے بھی خود کی ہیلنگ کرنی ہے اور دھیان ڈیولیو کرنا ہے تو آج کیلئے اتنا ہی یوگا مائلہ ہی میرے چینل کا نام ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے اور چینل کو نیچے لال رنگ کا بٹن ہے سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کو لگتا ہو کسی اور کو اس کی ضرورت ہے تو اس کو شیئر ویڈیو پر کر سکتے ہیں فیس بک پر جس بھی ویڈیو سے آپ شیئر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تینکیو ویڈیو